اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو سچ سے جدا کرنا ہر بندے کا کام نہیں یہ بندے کا کام ہے کیونکہ جو بے وکوف ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی اور جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں علی نہیں ہوتا علی مولا کی محبت کے لئے پہلی شرد عقل ہے اور حقیقی اسلام کچھ وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا ہو جب تک مولا علی کی محبت نہ ہو بنادران اہل سنت کی کتابوں میں واضح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ شاہ علی اگر کوئی ستر نبیوں کے آمال لے کر آئے صرف اپنے آمال نماز روزہ نہیں ستر نبیوں کے آمال اگر کوئی بندہ لے کر آئے اور اس کے پاس تیری ولایت نہ ہو تو جہنم میں جائے گا اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نوح جتنی عمر پائے سب سے طویل عمر حضرت نوح علیہ السلام کے اور گھر نہیں تھا اتنی لمبی عمر ہے اپنا گھر کوئی نہیں دو ہستیاں ہیں کائنات میں جن کا گھر نہیں تھا ایک نوح ایک سلمان سلمان فارسی کا بھی کوئی گھر نہیں تھا نوح کبھی کوئی گھر نہیں تھا دونوں کے گھر نہ ہونے کی وجہ مختلف ہے نوح علیہ السلام سے ملک الموت نے پوچھا ملک الموت کو روح کبز کرنے کے علاوہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں کوش نے اللہ سے پوچھا اجازت ہے میں کوئی بات کر لوں اسے کیونکہ بھائیوں نے لکھا ہے کہ یہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دیا تھا مومن موت سے نہیں ڈرتا تو نبی کیسے ڈر سکتا ہے اوپر زیگلہ ظلم یہ ہے کہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے صحیح بھی مانو یہ زینت علماری صحیح بغاری میں لکھا ہوا خالی تھپڑ نہیں مارا اس بیچارے کی آنکھ بھی نکل گئی یہ اب مولوی نہیں بتاتے کہ اس نے ٹھیک کروالی ہے کہ ہمارے پاس ایک آنکھ سے ہی آئے گا باقی وہ دیکھتا ساروں کو ایک ہی آنکھ سے نہ ریایت نہ محلت سلمان نبی کہتا رہ گیا تھا چھاؤں میں چلا جاؤں کہتا اجازت نہیں پہلے بڑا فکرہ کیوں کہا بڑا فکرہ کیوں کہا محل کے اندر جا رہے تھا ناکروں کو چھنک دیا خبردار کوئی بیچھے نہ آئے یہ پہنچ گیا پھر ماں میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے فرشتہ ملک الموت نے کہا مجھے کوئی نہیں روک سکتا پہلے سلمان کی بات اچھی نہیں لگی تھی کوئی نہ آئے فرشتہ بھید دیا اب فرشتہ کے موشہ نکل گیا مجھے کوئی نہیں روک سکتا فرشتہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بطول کا دروازہ بنائے جہاں بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتا فضہ چاہے تو جھنک کے کہہ دیتی ہے انتظار کر میں حسنہ ان کے پر تنصاف کر رہی اب سامینہ کے رامی نو کے پاس آیا کوئی بھی قصص اور انبیاء اٹھا لیں اس میں یہ بات آپ کا ملے گی اکثر میں اس نے کہا نو تو نے گھر کیوں نہیں ملے پلٹ کے کہتے ہیں تیرے انتظار میں نہیں بنائے بتا نہیں تو کس وقت آجائے ٹائم تو مقرر ہے نہیں تیرے انتظار میں گھر نہیں بنائے نو نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کے عمریں بھی تھوڑے ہوں گی لوہے اور پتھر کے گھر بنائے گا تیری پینتی سو سال ہے ان کی پینتی سال بھی نہیں ہوں گی نو نے فرما اتنی عمر میری ہوتی تو ایک مسلح پہ گزار دیتا ہے سلامت رو بیٹا آل محمد آپ کو سلامت رکھیں یہ بہت بڑی عبادت ہے جس میں تم بیٹھے ہو اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی کہ آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افزل ہے کوئی ایک دن اگر محبت ہے اب اپنا تو ہمیں حساب ہی نہیں لگا سکتے ہمارا اٹھنا بیٹھنا محبت ہے اہل بیٹھ ایک دن کی محبت آل محمد کی ایک سال کی عبادت سے افزل ہے سلمان سے پوچھا نبیوں کے سلطان میں کوئی گھر کیوں نہیں بنایا سلمان نے کہا دھار وہ بناتا ہے جیسے نے آرام کرنا ہو آرام وہ کرتا ہے جیس کے باس وقت ہو میرے پاٹ ٹائم ہی کوئی نہیں دین گزر جاتا ہے علی کا صحرہ دیکھتے ہوئے رات گزر جاتی ہے بطول کی تھی ہڑی پہ چھاڑوں لگاتے ہو تو سامعین ہے گرامی کہ کئی بندے ہماری مخالفت میں لکھتے ہیں اور مذہب کی بنیاد بناتے ہیں صرف ہماری مخالفت دین زید بازی نہیں یہ فوٹوں کا مقابلہ نہیں آخرت کا مسئلہ اور جو آخرت کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ میں کم از کم انسان کو مخلص ہونا چاہیے اس میں چکر بازی نہیں چلتے اگر سمجھے تو حضور نے فرمایا میری امت کے تیہتر فرقے ہوں گے کل لہم فی نار اللہ واحد سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک تو اب یہ نہ دیکھو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے باندھنے والا کے کھولنے والا یہ تو کوئی چھگڑا ہی نہیں یہ نہ دیکھو کہ روزے کا ٹائم کس کا ٹھیک ہے یہ نہ دیکھو امام کس کا ٹھیک ہے کیونکہ بنی اسرائیل سورے میں اللہ نے فرمائی یومن ادو کل لہ ناشن بے امام اہم ہم قیامت والے دن ہر بند کو اس کے امام کے ساتھ پوری دیکھ نہیں چکھتے ایک دانے سے سمجھ دار کو نمک میں اس کا پتہ جال جاتا ہے یہ پتہ کر امام کس کا جنت میں جائے گا یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی تھیں یہودیوں نے عیسائیوں کو چڑھانے کی خاطر ایک شوشہ چھوڑ دیا تیامت والے دن ہر بندہ اپنے باپ کے ساتھ اٹھے گا چڑھایا کسے عیسائیوں کو ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں کہ جب نبی نہیں اٹھے گا امت کیسے اٹھے گا ایک عیسائی کا مناظرہ ہو گیا شیعہ عالم سے عیسائی نے شیعہ مولوی سے کہا کہ ایک بندہ سویا پڑھا ہو دوسرا جاگ رہا ہو تیسرا بندہ راستہ بھول جائے کس سے پوچھے گا سکھ دے دوں گے جاگ دے دوں جاگ دے دوں یہ ہو ساڑے اللہ میں جواب نہیں دوں جاگ دے دوں عیسائی نے کہا پھر عیسائی جیت گئے عیسائی ہو جاؤ انہوں نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے کہا تمہارا نبی سویا ہوا ہے تمہاری بخاری میں ہے ماتا محمد محمد مر گئے اور تم ہی کہتے ہو کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے انسانیت راستہ بھولی ہوئی ہے سوئے ہوئے سے کیا پوچھنا جاگ رہا ہے اس کے پیچھے چلو ہمارے عالم نے کہا پوری بات تُو نے میری سنی ہی نہیں سونے والا سو رہا تھا جاگنے والا جاگ رہا تھا راستہ بھٹکنے والے نے راستہ پوچھا پوچھا اس نے جاگنے والے سے لیکن جاگنے والا بتا نہیں سکا اور اس نے کہا تُو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر رہا ہوں یہ سونے والا اُٹھے تو اس سے راستہ پوچھ رہا ہے عیسائی چیڑ گئے جی نہیں جی نہیں ماں کے ساتھ اُٹھے وہ بی بی مریم کے ناز پر انہوں نے ماں کا کہہ دیا اب شہودی کہتے تھے بھاپ کے ساتھ اُٹھے عیسائی کہتے تھے ماں کے ساتھ اُٹھے یہ میرا تجربہ ہے تجربہ ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کالی شاہ صاحب کے مزار تک دریاں بچھائیں وہاں تک بجمائے گا جنگل میں مجلس کراؤنا جنگل میں جتنا انتظام کرو گے اللہ کو فرشتے کیوں نہ بھیجنے پڑے دریاں ضرور پھری جائیں گے کسی نے آزمانہ ہو تو بے شک آزمانہ کے دیکھیں گیک تک دریاں بچھاؤں دریاں پھری جائیں گے کیونکہ حسین کی مجلس اللہ کا مہادہ ہے اللہ نے کہا فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُم تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرو شبیر نے اللہ کا ذکر کیا اب اللہ حسین کا ذکر کروا رہا ہے اتنی مخالفت کے باوجود سیاہ سنی مسلمان محبت فردان در حسول میں نکل پڑے ہیں گھروں سے تاکہ حمایت حسین عیسائیوں نے کہا کہ ہم ماں کے ساتھ اٹھیں شہودیوں نے کہا کہ باپ کے ساتھ اٹھیں صحابہ اکرام میں دھو گروپ بن گئے آدھے کہتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں آدھے کہتے تھے نہیں نہیں اللہ قیامت والے دن زلیل نہیں کرے گا کیوں اللہ رسوہ کرے قیامت والے دن پردے ڈال دے گا امی کے ساتھ ماں کے ساتھ اٹھائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتے ہوں جب یہ دونوں حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ ہم ماں کے ساتھ اٹھیں گے یا باپ کے ساتھ حضور جب ہو گئے قرآن آگئے ہو میرے حبیب ان سے کہہ دے نا باپ کے ساتھ اٹھو گئے نا ماں کے ساتھ اٹھو گئے یا مندو کلو ناصر بے امام احمد قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے ایک رسول نے فرمایا میں نے کسی ایسے مولوی کا نام نہیں لیا جو تمہیں ملے نہیں قادری صاحب موجود ہے ان کی کتاب موجود ہے ادررت البیزہ اس کا نام ہے ولایت علی اس کی کتاب کا نام ہے اسیف جلی اللہ من کرے ولایت علی جسمندہ کو حوالہ چاہیے ہو اگر شیعہ نہیں ہے علی اور ولی اللہ پڑھنے کا فعدہ کریں اگر میں یا میں اس کا مصحب قبول کرلوں گا اگر قادری صاحب نے لکھا ہو تو علی اور ولی اللہ پڑھنے کے گھر پہ علم لگانے کا فعدہ کریں کتاب لے کر لانا میری ذمہ داری ہے تاہر قادری نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انتا وشیت کا ہم الفائشون یا علی جو فرقہ جنت میں جائے گا مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام اور ان کا حیدر اکرمار جو قیامت والے دن کامیاب ہوں گے کو تیرے شیعہ کو نے کہا جی مذہب تو اچھا ہے باتیں بھی اچھی ہیں صحابہ کو نہیں مانتے ہوں میں نے کہا کہ تاثر شب کرو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا آقل سے سوچو تو پریا پنچیت میں بیٹھ کے بات کر لیتے مابیہ چوتھے خلیفے کو نہیں مانتا تھا فتوہ لگاؤ کون ہے وہ دسوں نہ چوری ہوئیے تھے موقع بھی کھاؤ منڈ میں کھرا نکال لیں دین میں مات کیوں ماری جاتی چائے والے گھوکے میں بیٹھ کے تو امریکہ کی سیاست میں باتیں کرتا ہے معاملہ کہیں ہو تفسرے تیرے سننے والے ہوتے ہیں دین میں تیری مات ماری جاتی ہے جی اگر وہ برے ہوتے تو مولا علی تلوار نہ اٹھا لیتے ہیں شہرِ خداوں نے مار نہ دے تو فیران نمرود شداد کو اللہ نے کیوں نہیں مانا یہ تین دشمن اللہ کے تھے گے نہیں تھے اب اللہ کے تین دشمن ہو تو میرا کیا کسور یہ ذرا سننے شیعہ ہاتھ ہاتھ اٹھانا جو ہاتھ ہی ہو سننے بھی شیعہ بھی سننے شیعہ دو ہے جتنی بڑھیں 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 کافی سارے آگئے سننے شیعہ میکس ہو گئے نہیں شیطان کتنے حاجی نا چپ کرے آجی جی حاجی شاہبان کنے شیطانہ نا بھٹے مارن دوسرے وہ شیعہ نے بنایا پورے حاج میں چار ہی تو پتھر ہیں تین کو مارنا پڑتا ہے ایک کو چھونا پڑتا ہے تھوڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم جھوٹے آٹے میں نمک کے برابر صحیح لیکن نمک ذائقہ دے جاتا ہے قیامت تک ہم خنجت تمام کرتے رہے بڑی ظالم سے ظالم گاؤں ہو ایک گھر علم بھالا ضرور ہوتا ہے چاہے جھوپڑی کے اٹھو تاکہ آن دیا جان دیا تو بیختہ رہے قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں چلا تھا اور جدنے بھی آپ سننی شیعہ بیٹھے ہیں ہر خاندام میں ایک نہ ایک عورت فاطمہ نام کی ضرور ہوتی ہے جنہیں نہیں یقینہ ہیں وہ چھوپ رہنا میں پورے تجربے سے کہہ رہا ہوں تاکہ دلیل قائم ہو تو مکر نہ سکو قیامت والے دن کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا میرے شیعہ سننی مسلمان بھائیوں اللہ کے تین دشمن تھے فراؤں تو کیوں نہیں مارا اللہ نے پہلے دنی قتل کر دیتا چھگڑا ختم ہو جاتا شیطان تو کیوں نہیں مارا عجے تک جنے قائد آزم محمد علی جنہ نے اپنے انٹرگیو میں کہا تھا کہ شیطان سے میرا پہلا تعرف بچپن نو سو اکد ہوا تھا جب میں اپنے علاقے کے مولوی سے ملا تھا انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہو گیا اور آپ کی ہمسائی ڈسٹیک علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی عبلیس کو بھی ورغلا کر بھیج دے اس کی خوش وقتی کہو کہ سامنے آتا نہیں جی مولا علی تلوار نہ اٹھا لیتے علی کبھی بھجتے لو وہ تلوار نہیں اٹھاتا اور جس کی نسلوں میں مومن ہو علی اسے قتل نہیں کرتا علی تلوار اٹھا لیتا تو آج معرق لکھتا کہ محمد کے دین کو حکومت کی خاطر علی نے تباہ کر دیا چلو میں افہام و تفہیم کا راستہ نکالتا ہوں آپ نے کہا اگر وہ برے ہوتے تو علی تلوار نہ اٹھا لیتا چلو ایک بات تو مانو کہ جس کے خلاف علی تلوار اٹھا لے وہ برا ہوتا ہے پھر لکھ کے دے دو علی اگر کسی مرد کے خلاف تلوار اٹھائے تو وہ بھی پورا ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے تو طاہر القادری صاحب اللہ ان کا بھلا کرے انہاں بڑے جنگیں کام کی بہت زیادہ جنگیں ایک کو خواب نہ بیخ دیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی علی سے لڑا یا لڑی میں ثابت نہ کروں پھر مجرم میں ہوں اور اگر طاہر القادری صاحب نے فرمایا ہو پھر ذمہ دار کو ہوئے وہ کہے ہیں جو بھی علی سے لڑا یا لڑی وہ حق میں نہیں تھے کیونکہ نبی نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ آگے لکھتے ہیں لیکن ہم ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یا وہ شہابی تھے یا ام المومنین تھے خضب خدا اگر نبی کے بھائی سے رسول کے بارے سے اتنے بڑے عالم سے لوگ لڑتے رہے میں پہلے خلیفہ کو شر مانتا نہیں تو کافر ہوں ماویہ چوتھے خلیفہ جانگلان کے رضی اللہ یہ ایک مذہب میں دو قانون کہاں سے نکر رہے ہیں پاکستان ڈیلی ویجن پر ایک مذاکرہ تھا چھے مولوی اور ایک میں کون میں سے ایک مولوی نے کہا کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر رحمت نے عدل فرمائے انہوں نے جمعہ کے خطمے میں علی پر تبرہ باندھ کروایا میں نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے جیسے نے جمعہ کے خطمے میں شروع کروایا جب علی پر تبرہ باندھ کروانے والے پر رحمت ہے تو شروع کروانے والے پر لعنت کا حوش رہ کیوں نہیں اب کئی بندے سوچ رہے کون سی تمہیں علی سے محبت ہے یا تمہیں اس سے محبت ہے تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تم بھی علی سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اہلِ بیعت کو مانتے ہیں مولوی اس وعیزہ فرماتے ہیں مجھے ایک مولوی نے کہا ہم بھی مانتے ہیں انہیں کہا میں بھی لپنے اسا بھی ماننے ہیں انہیں کہ بھی کیے انہیں کہا میں مجلس تکیا انہیں کہا چلو مولوی صاحب روٹی کھانو میں کہا میرے شگرد انہوں نے بھی دینے ہیں انہیں کہا آج میں نے پتہ جال جانے ہیں کہ بھی کیے انہیں کہا میرے کل مرغ آیا انہوں کل آلو ہم بھی اہلِ بیعت کو مانتے ہیں بھی نہیں جی اوہ یاریل امام اوہ ابو حنیفن تو پھر کیا مان دوں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بڑی عظیم اور مرتبت سکسیت میں سکسیتوں میں حملہ کر کے دلوں کو نہیں دھوڑنا جاتا لیکن آپ بھی حقیقتوں سے آنکھیں باندھ نہ کریں جیسے بلی کو دیکھ کے قبوت اور آنکھیں باندھ کر لیں تو جان نہیں بچ دی یہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے سان آٹھ ہجری میں گیارہ کے شروع میں رسول چلے گئے دو سال دو مہینے حضور کے ساتھ رہے سب سے زیادہ حدیث ہیں انہی کی انہوں نے اتنی حدیث ہیں دو سال میں کہاں شکری دو سال دو مہینے کے عرصے میں حضور کے ساتھ رہے سارا ٹائم حضور ان کے ساتھ تھوڑی رہتے ہوں گے کتنی ہارڈ ڈسک تھی اتنا حافظہ کہاں سے آئے جو کتاب دیکھو حضرت ابو حرارہ نے فرمہ ہے حضرت ابو حرارہ نے فرمہ ہے حضرت ابو حرارہ میں کہتا ہوں مولوی زید نہ کریں تو ان سے ان کے بچوں کی قسم اٹھوا کے پوچھو یہ واقعہ تاریخ اسلام میں نہ ہو میں مذہب چھوڑ دوں گا اپنا چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل ہے ایک بندے کے پیاس نہیں بھیک رہے تھے وہ ان کے پاس آیا دعا کروانے چھرکار دعا کرو گنڈے نہیں بھیک انہیں کہ بچہ کتنے نے کچھ نے کہا چالیس ہونٹوں میں منگوائیں اچھا بڑا پیسہ ہے بھی تیر کو سارے بھکوا دوں تو کچھ نے کہا میں دعا کرے سم لیکن مفت میں کیونے گنڈے بھکوا دیاں تیرے ہشہ کر ففٹی ففٹی آیا جی بھیکوا دوں گا بول 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 اس نے ایگریمنٹ کر لیا یہ بازار میں آگر کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے کتاب میں واقعہ نہ ہو میں نے قسم کھائی ہے کل سمیمبر پہ نہیں ہوں گا سپے بندے نے جگانا آسان ہے دنے جار کیا کھا میچ نہیں ہو چار پائی اُلٹ دے ہو دی ہنکھا نہیں کھول دی جو سوئے ہوں ہیں ان کو تو جاگ آ جائے گی جنہوں نے جان کے آنکھ اٹھے ہو گئے ابو حریر حکیم بولے تو نسخہ محدث بولے تو حدیث خطیب بولے تو خطابت ابو حریر بولے تو حدیث آج کون سا دن ہے انہوں نے دسے ابھی آج منگل حضور نے فرمایا ماذا اللہ یہ انہی کی فکر ہے جو منگل والے دن پیاز کھائے گا بغیر حساب کتاب کا چھلت میں جائے گا اتنا کلو بھائی جنہا بھائی پہلے میں دیکھ لو بھوڑیاں دیا بھوڑیاں پیاز بگ گئے گنڈے فروغت ہو گئے دکان میں جھاڑو ہو گیا آتھے پیسے مل گئے میں نے جو قسم کھائی ہے اگری لائنوں پہ بھی وہی قسم ہے پیسے گنتے ہوئے بی بی آئیش آگے گھر کے سامنے سے گزرے عمل مومنین حضرت بی بی آئیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا ہوا تو غصے میں آباز دیکھے کہتی ابو حریرہ نبی نے کب کہا تھا کہ پیاز کھانے سے جنت ملتی ہے یہ پلٹ کے کہتے ہیں نبی نے کب کہا تھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے جب آپ نے خجوریں کھائی تھی میں بولا تھا خجورہ میں لے میں چھپ رہے ہیں گنڈے میں لے تسا چھپ رہے ہیں مجھے ایک مالوی نے ٹوک دیا ہونے کہ تانو گال سمجھ نہیں آنے تسی این جی غلط مطلب لیکھ میں نے تُم نے صحیح مطلب بتا دو اس کا یہ خریب آدمی تھے بہت غریب تھے بہت غریب آدمی تھے شدید غریب تھے حضور کو کہیں سے حدیعہ میں دودھ آیا سرکار نے تھوڑا سا پیا میں کوئی واقعہ غلط پڑ جاؤں میرا کوئی بچہ اسے یاد کر کے کسی میدان میں شرمندہ ہو جائے یہ علی کی بھی توہین ہے علی کے مذہب کی بھی توہین ہے میری بات کڑ بھی ضرور ہو شکتی ہے جھوٹی نہیں ہو شکتی ہے استاد پوچھے آپ مرچا قدوں لگ دیا رہنے کہ جدو سچیاں کرو سچائی میں ویٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے بندہ سی سی کرتا ہے اور سچ کی تعریف یہ ہے گھٹا دو پھر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے پڑھا دو پھر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے دودھ آیا دودھ حضور نے تھوڑا سا پیا اندر سے کسی نے بھلا لیا حضور دودھ رکھ کے چلے گئے میں ہاتھ جوڑ دیکھوں حضور دودھ کھلا نہیں چھڑی تھا انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اٹھوں کھلا دودھ بھی ہے سامنے کئی بندے انہوں سمجھ آئی نہیں گا ایک بندے نے دھاتا صاحب آکیا میرا پرائز بونڈ نکروا دو کڑھا دو کڑھا دو کڑھا دو کڑھا دو انہیں بھوک لگی ہوئی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا دودھ اٹھا کے پی گئے پی رہے تھے کہ حضور آگئے بھائی سے حضور نے کہا ابو حریرہ اٹھے میرا دودھ بھی اسی بس برکت پڑھ گئی یہاں میرا دودھ بنا تھا انہوں نے کہا میں پی گئوں آپ تو ہنسے ہیں مسلمان اسے فضیلت سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہاتھ دو گئی فضائل دی خوشی دیں ان سے دماغ کمپیوٹر بن گئے ان کو جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا حافظہ بنا تیز ہو گیا بڑے ذہین ہو گئے بڑے قابل تو پہلے تھے یہ اب دماغ نے ان کا ساتھ دیا پورے عالم اسلام سے میں مجلس حشید میں ممبر رسول پر علی مسجد خیوے والی سے رسول خدا کا امت ہی ہونے کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوں کہ جو ایک دفعہ نبی کا جھوٹا دودھ پھی لے اس سے تو ساری شریعت لے لیتے ہو اور جو محمد کی زبان چوش کرتے ہو ان ہستیوں کی قدر نہیں ہے تمہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان چوشی مصطفیٰ کی زبان چوشی اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باب نے بھی بیٹھوں نے بھی حسن حسیند و رسول کی زبان کو باب کا مال سمجھ کے چوشتے تھے مالات و بیسلام پہلے پہلے تو کعبے میں علی کو چوشائی تھی زبان رسالہ طفا کے نبوہ سے طلوع ہوتی تھی دہن امامت میں غروب ہو جاتی تھی اور مکہ والے آنکھوں سے دیکھ کر گواہ بن جاتے تھی کہ محمد نے علی کو زبان دی ہے اور شریف زبان دے کے پھرتے نہیں دین اور شریعت اسلام آل محمد سے پوچھو اس لیے کہ یہ منبع علم ہے یہ خزینہ رسول ہے یہ عطرت ہے پیغمبر یہ خوشبوہ رسالت ہے مامون رشید کو ایک تاجر دعا لگا گیا سات بال بھیج گیا وال اور شکا حضور کے ہیں یہ جو کشمیر میں درگاہ حضرت بل آپ شمتے ہیں یہ کسی بندے نہ مزار نہیں حضرت بل حضرت سے مراد حضور کشمیری میں بال کہتے ہیں بالوں کو درگاہ حضرت بل حضور کے بال پڑھے ہو بادشاہی مسئل میں بھی پڑھے ہو سرکار کے بال وہ سات بال بھیج گیا سارہ دن دنیا زیارت کرتی رہی رات کو میرا آتھوائی امام آیا اللہ 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 میرے امام نے تصدیق فرمائی میرے امام نے چار بال الہدہ کر دی تین الہدہ کر دی فرمائیے چار میرے نانا کے ہیں زبان سے بولنا جسے بہت سمجھ میں آئے یہ چار میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں ہیں مامون نے کہا مولا رنگ ایک ہے کب دیکھے جسامہ دیکھے شاکل ایک ہے ازل ایک ہے نہیں خدا کی قسم میرے آتھوائی امام نے فرمائیو ان چار میں سے مجھے اپنی خوشبو آئی ہے ان تین میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی جن سے میری خوشبو آئی ہے یہ پیغمبر کے ہیں جن سے نہیں آئی وہ نبی کے نہیں ہیں اس نے کہا ہم کیسے مانے امام نے کہا آگ جلو جب تین آگ میں بھینکے تو تینوں جل گئے جب چار آگ میں گئے تو آگ بچ گئی اللہ تو ہم شیعہ سنی کو سلامت رکھیں پوچھ رہے جاتا ہوں جب حضور کے بال کا یہ حال ہے تو حضور کی آل کا کیا آل کیا کیا تو انہیں آل کے ساتھ تطہیر کی پلیاں جنگلوں میں رول گئی شیعہ شنی مسلمانوں شڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے کہتے ہیں ہائے بچارہ کبھی اپنے نبی سے بھی افسوس کیا غریب زہرہ ہے کربلا کا سہرہ ہے بہنوں کا ساتھ کبھی نہ روتے اگر قتل حشین کے بعد ظالم زینب کو مدینہ پہنچا دیا بڑے بڑے جانیسار تھے جنہیں قدر اور حیاء تھی حکومت جنگ لڑنے آئی تھی مذہب کے ساتھ بادشاہ ٹکرانے آئی تھی دین کے ساتھ حکومت کا لالت دولت ہوتی ہے دین کے پاس دینے کے لئے جنت ہوتی ہے دشوی محرم کی شبوں کو حکومت والا آیا تھا حکومت چھوڑ کے جنت لینے حسین نے اسے ہر علیہ السلام بنا دی شیعہ سنی مسلمانوں بڑا کریم ہے حسین زندگی کے پہلے دن بھی حسین نے ایک مجرم کو معافی دی تھی زندگی کے آخری دن بھی حسین نے ایک مجرم کو معافی دی تھی زندگی کے پہلے دن فطر اس کو پر دیئے تھے زندگی کے آخری دن حرق علیہ السلام بنا دی حسین کے جان اسار کا ذکر کرتا ہوں علی کی دعا سے پیدا ہوا تھا کوفہ فوجی چھامنی تھی فوجی آباد تھے علی نے یہ شہر آباد کیا تھے ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی میں بڑا ہور کے فوج میں جاؤں گا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی میرا بیٹا فوجی بڑا ریاہی قبیلے کا یہ شخص فوج میں چلا گیا چار ہزار افراد کے اوپر اس کو تمام دی گئی اس کا رینک فوجی یزید میں کرنل کے بنا بر دو مسلم کی شہادت کے بعد اس کی ذمہ داری لگائی گئی غریب کو گرفتار کر حسین کو کوف آنے سے روخ لشکر لے کر پہنچا ہے راستے میں حسین سے ملاقات ہوئی امام نے پوچھا تیرا کیا حال ہے کہتا ہے پیاس مار دیکھیں علی فرماتے ہیں علی کا بیٹا حسین کہتا ہے افسر کا یہ حال ہے تو فوجیوں کا کیا حال ہوگا اب بیاس اکبر کاسم اس کو اور اس کے لشکر کو پانی پھیلا علی کے بیٹے اور پوتے کاتل کو شربت پلانے والے کی اولاد دشمن کے لشکر کو پانی پلانے لگے سنیشیہ مسلمانوں جب سب نے پی لیا تو حسین نے آواز دی کوئی رہ تو نہیں گیا پورے لشکر نے کہا فرزان نے ساکھیا کوسر ہم نے پھی لیا پھر پھر آواز دے کے کہا تمہارے گھوڑے بھی تو پیاسے ہوں گے کاسم اکبر ان کے گھوڑوں کو پانی پھیلو فرزان دے رسول ہم آپ کو گرفتار کرنے سید کی آواز آئی تمہیں شرم نہیں آتی والا شرم آتی ہے کیا کریں نوکری کہا مجھے ان جنگلوں میں زندگی گزارنے دو میں ان بے آبانوں میں بہنوں کے ساتھ عبادت میں زندگی گزار دتا تھا شبیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نے رکابوں میں ہاتھ لگا اللہ کی کائنات کو بھاگ کرو مہت بڑی گستاخی تھی گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈال بلکل اسی طرح جیسے لڑائی میں کسی کو کوئی موٹر سائیکل کی چاہ بھی نہیں کرو چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈال ایک شاعر نے منظر بدل دیا وہ کہتا ہے گستاخی نہیں کر رہا تھا بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا دینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا اور نے شہ مظلوم کے رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھا امام عشان علیہ السلام نے ہر کوئی فکرہ کہا ہر تیری ماں تجھ بر روئے بڑے ساتھے افراد بھی تشریف فرما اور پڑھے لکھے بھی دونوں سے مخاطب ہو کے فکرہ کرتا ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی کو ماں کے نام سے کوئی بھی فکرہ کو وہ پلٹ کے عشی کی ماں کا نام لے لیتا اردو میں پنجابی میں سرائکی میں انگریزی میں فارسی میں حربی میں ہر زبان جانتے ہو اور نے کیا جواب دیا حسین نے بھی بد دعا تو نہیں دی تھی وہ بد دعا دیتا تو ہر غر کھو جاتا شبیر نے اس کی ماں کا نام لے کے اپنی ماں کا مقام یاد دلوائے تھا کہا ہر تیری ماں تجھ بر روئے اللہ بھی تمہیں دنیا کے کسی کا میں نہ رول آئے گردن جھگا کے کہتے ہیں مولا میں تیری ماں پر درود کسی واقعہ کچھ نہیں پھیجھ سکتا میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کسی واقعہ اور کچھ نہیں پھیجھ اس فکرے نے ہر کو علیہ السلام بنا دیا جہنمی کو جنت مل جاتی ہے اگر زہرہ کا احترام کرے یہ ایک فکرہ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے لشکر میں ایک ہر جنتی بنو نامی محرم آگئی چار محرم کو اس کے ہاتھ سے کمان نکل گئی تھی چھے کو ابن سادھ آگئے ہوں نو کو شمر آگئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سیدانیوں کے دل دہل رہے تھے نو محرم کی رات تک پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑتا گھوڑ کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ حسین کو قتل کر دیں گے وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید واپس بھی دیں گے یہ تھوڑا زور دکھا رہے دسویں کی رات ہر نے عمر سعید سے پوچھا کہاں کیا ہوگا کہتے تھوڑی سی جنگ اور جشن فتح اس نے دھبرا کے کہتے کیا ہم رسول کے بیٹے کو قتل کر دیں عمر سعید شراب پی کے کہتے رسول کا بیٹا ہے تو ہوا کرے تو شراب پی ڈیل میں اس نے اس پہ لانت بھیجی اٹھ کر کھڑا تکیہ بھی سیکھ گیا ابھی دین کا اظہار کرتا تو نہ نکل سکتا مخیمے سے نکلا اور حسین کی طرف چل پڑا اس وقت بہت بھوٹ رہی تھی دسویں کا دن چار چوڑا تھا جانتے ہونا دسویں کا دن کیا ہے اکبر کی آزان سے شروع ہوا شبیر کی نماز میں ختم ہو گیا ساری آنکھوں نے وضو کر لیا ہے جو ایک دو بندے رہ گئے ہیں فکرہ بدلتا ہوں اکبر کی جوانی سے شروع ہوا شبیر کی ضعیفی میں ختم ہو گیا جنہوں نے ابھی بھی ہائے نیکی میں فکرہ بدل کے کہنے ہوتا ہوں اکبر کی پرچی سے شروع ہوا زینب کی چادر میں ختم ہو گیا کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف چلا پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف چلا چار قدم اس نے اٹھائیے سامنے اس کا غلام کھڑا تھا کچھ نے سمجھا خلطی سے جا رہا رستہ روک کے کہتے ہیں نہ جا آگے تو دشمن کا لشکر اور پھر چلتا رہا کندہ علاقے کہتے ہیں آنکھا کھتھر جا رہا گردن جھکا کے اور کہتے ہیں جنت میں اللہ تم سنی شیعہ کے گھروں کو آباد رکھے اللہ بانی آنے مجلس کی محلت قبول کرے کہاں جا رہے ہو کیا کہاں ہر میں جنت میں غلام کہتے ہیں جنت کہاں ہے اور کہتے ہیں وہ دیکھ جنت کا شہزادہ کھڑا ہو قبلہ ایک غلام نے بات کی ہے یہاں پر اس قابلے کے ساری زندگی یاد رکھو غلام تھا لیکن سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہتے ہیں اچھا کا ہے تو جب تک دو زخ میں رہا ساتھ رکھو جب تک دو زخ میں رہے ساتھ رکھو جنت میں اکیلے جا رہا ہوں مجھے بھی ساتھ لے جا رہا ہے دو قدم چلے تھے ہر کا بیٹا آ گیا پتیس سال کی عطا دار ہو اس کی عمر ہے نام اس کا علی رکھا تھا ہر نے سامنے آگے کہتے ہیں بابا کہاں جا رہا ہے آوازیں معافی مانگنے رو کے بیٹا کہتے ہیں خانی معافی مانگے گا ہے وہی تیری وجہ سے حسین نے اولاد کا درد دیکھ رہا ہے بیٹا ساتھ لے جا کر قربان کر تاکہ تیری معافی قبول ہو ادھر تین چلے ہر ہر کا غلام ہر کا بیٹا ادھر سے خیلا چلا حسین مڑ کے دیکھا تو علمہ والے نے پیچھے چلنا شروع کر دیا شبیر فرماتے ہیں غازی میں نے بھلایا تو نہیں کیوں آ رہا ہے رو کے کہتے ہیں مولا ہر اکیلا ہوتا تو تب آپ اکیلے جاتے ہیں ہر کے ساتھ ہر کا غلام بھی آ رہا ہے تُو ہر کا استقبال کرنا مولا میں ہر کے غلام کا استقبال یہ فکرِ علی اکبر نے سنے یہ فکرِ علی اکبر نے سنے علی اکبر ساتھ چل پڑھو شیعوں کے بچوں کو بھی یاد ہے جو میرے غیرے شیعہ بھائی ہیں میں انہیں شکل بنا کر دکھاؤں گا ہر کیسے چلا کوشش کرنا تم بھی حسین سے معافی مانگ لنا ہمارے گناہ بھی ہر کے صدقے میں کریم بادشاہ حسین اللہ سے معاف کروا ہے ایسے ہاتھوں کو اس نے حسیوں سے بند ہوا لی اور اپنی اباہ نکال کے چہرے پر ایسے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر آباہ دیکھے کہتے ہیں بیٹے اللہ اکبر کیوں گا نظر نہیں آرہا تو ہر کو کہ بابا علی اکبر آرہے دوسری دفعہ آرہی اللہ اکبر اور کہتے ہیں اب کیا ہوا کہ غازی آرہا ہے تیسی دفعہ اور کا بیٹا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا بیٹے رکھتا کیوں نہیں کہا کیا کروں کریمی کی ہاتھ مک گئی ہے حسین خود جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حد ہو گئی کرم کی حد ہو گئی جھولیاں پھلاو جرچس کے دل میں جو جو دعا کوئی اہلے سنت میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کی آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تیری کوئی مشکل دعا ہو حسین سے لڑ نہیں حسین کو آزما کے دیکھ اپنا گھر لوٹ گیا ہے اس کا تجھے ضرور خیرات دے کریم ابن کریم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھ ایک ایک بندہ جو جو مجلس میں موجود ہے چاہے شیعہ ہے چاہے سننی حسین کی والدہ گرامی اس کے گھر کو ازاداری کا صدقہ آباد و شار رکھ یہ تھوڑی دیر کے لیے ابی قریب کی مجلس میں آتا ہے امام حسین کی ماں اسے آجر عطا کر سارے دعا کرنا دل سے دعا ہے ممبر رسول ہیں اللہ تو آپ پبلکیشن کو کامیابی نصیب کرے کون کی کتاب بھی باہر موجود ہے میں نے کل بھی اعلان خیا تھا پھر اعلان کرتا ہوں کتاب سے دوستی کرو کتاب سے محبت کرو جو خرید لیا چاہے وہ خرید لے میرے فکرے کو بڑی توجہ سے سننا آواز دیکھے کہتا ہے بیٹے جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دے اس نے کیوں پوچھا اس لیے کیونکہ یہ اس رنگ میں چل رہا تھا اچانک بیٹے کی آواز ہے بابا سلطان دو جہاں سامنے خرے اور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اتنی جنت نہیں کر سکا کہ ڈریکٹ کرس کہہ سکے کہ مولا مجھے معاف کر دو کیونکہ جانتا تھا جرم بڑا ہے جرم بڑا ہے آئے اس لیے گیا تھا کہ اسے بتا تھا حسین قریب بڑا ہے قدموں پہ ہاتھ رہ کے کہتا ہے حلی توبہ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے اب اگر حسین کہے کہ میں نے معاف کیا تو قریبی میں فرق آ جائے گا اس کا مطلب کہ حسین پہلے ناراض تھا اسے غریب نے اسے پکڑ کے اٹھایا ہاتھوں کی روشیوں کو کھولا مٹی کو چھار کے فرمایا بھائی ہور ہائے کرنا جسے بہا سمجھ میں لاب سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں ہے جس لوگ گھوڑے کی لقاب پکڑی تھی حسین کہتے ہیں بھائی ہور ساری تقریر میری پھول جانا میرے شنگ پھول جانا میں ہاتھ جوڑ دوں ممبر رسول سے منت کرتا ہوں میرے اس فکرے کو کبھی نہ پھولی جو میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں بھائی ہور میں تم سے ناراض کب تھا ہائے کریم میں تم سے ناراض کب تھا جو فکرہ یاد رکھنا ہے وہ آپ پڑھ رہا میں تم سے ناراض کب تھا میں نے تو تجھے اسی وقت ماف کر دیا تھا جب تُو نے میری امہ کا حیاء خیل اور جو زہرہ کا حیاء کرے میں حشین اور شنہ ناراض رہی ہوتا تُو نے فاطمہ زہرہ کی عزت کی دیر میں نے تجھے دنیا آخر میں ماف کر دیا تُو اس دنیا میں بھی ہور ہے اس دنیا میں بھی ہور ہے پردے میں بیٹھی بی بیوں کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں تنب کے ہور کہتے ہیں آپ نے تو ماف کر دیا کیا اس بی بی نے بھی ماف کر دیا جب میں نے تیرے کھوڑے کی رکا پھکری تھی تو اُٹھ کے محمل شے اُس کے رونے کی آواز آئی تھی ابھی اتنے فکرہ ہور نے کہے کہ فضا خیمے سے نکلی رو کے کہتے ہیں پھائی ہور علی کی بیٹی سلام کہہ رہی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ علی کی بیٹی سلام کہہ رہی میں زیادہ دیر زحمت دے گیا آپ کو آخری فکرہ سے اپنے سے پہلے اس نے بیٹا بھی جا مالا سے اجازت لے کر تاکہ میں بیٹے کی موت کا درد دیکھوں بیٹا میدان میں گیا اکیلا کب تک لڑتا لڑا لیکن گھوڑے سے گر گیا جب گھوڑے سے گرا تو اُس نے حسین کو نہیں بھکا رہا نوکر کا بیٹا تھا اُس نے اپنے باپ کو بولایا بابا میری خبر لو تیس سیکنڈ بعد مجلس مکمل ہو جائے گی اللہ حسین کی ماں کا صدقہ تمہاری میری دعاوں کو قبول فرمائے گا اِن دنوں میں دعا مانگنے کی ضرورت ویسے نہیں ہے تم رو پڑھو گے تو فاطمہ ظاہرہ کی دعا خود بخود مل جائے گی کیونکہ رسول کی بیٹی کا وعدہ ہے میں رونے والوں پر اپنی رحمت کی چادر رکھتی ہوں میں جناب سیدہ کونین کی خجنونتی کے لیے بغیر کچھ مانگے فکرہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہے میں بیٹے کی لاش پہ بڑی جلدی پہنچا تھا اولاد والے دامتے ہیں بیٹے کی موت نے کتنی ترپ ڈالی ہوگی ہور میں پھر ہور تجربہ کار فوجی تھا وہ بڑی جلدی سے پہنچا لیکن اب فکرہ سننا پھر خصوص جو میرے سنی بھائی ہے اور بزرگ سمجھدار ہیں وہ فکرہ سمجھیں گے اور کہتا ہے جب میں اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا تو مجھے اپنے بیٹے کی موت بھول گئی جوان بیٹے کی موت بھول گئی کیونکہ مولا امام زمان آپ کو آدھر دیں کیونکہ مجھ سے پہلے کریم کربلا خشین ابن علی میرے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہوا تھا سر کو اٹھا کے چھوڑنی میں رکھا تھا ایک جملہ ہر نے کہا ہے ایک خشین ابن علی دوسرے جملے پہ چھوڑ رہا بڑی جلدی کر گیا میں زندگی رہی تو کل سے مسائب طبیل ہوں گے آگے کہنے لگا مولا لاشوں کا کیا کرنا ہے لاشوں کا کیا کرنا ہے کیا حکم ہے میدان میں پڑی رہے یا خیموں میں اٹھا کے لے جانے دو ہی شورتیں ہوتی تھی جنگ میں یا لاش چھوڑ دیتے تھے یا اٹھا کے لے جاتے تھے مولا نے فرمایا میں اٹھا کے لے جاؤں میں کوئی لاش مقتل میں رہنے نہیں دوں گا ایک لاش کو چامن پیو گیا ایک لاش کو چامن دھی گئی جنا والا یہ ہسکان زخمی ہوتو شاہ میں غریبا تھی گئے جس نے ساروں کی لاشیں اٹھائیں دیو اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا کہا لاش مہدان میں نہیں چھوڑ گا سننی شیعہ مسلمانوں آخری فکرہ میرا لاشوں کو اٹھا کے خیموں میں لے جانا یہ فکر سنے جناب اور نے کہا اچھا مولا آپ خیمے میں جائے میں لاش اٹھا کے لے آتا ہوں حسین نے فرمایا اب کہا ہے پھر نہ کہنا تو چال لاش میں اٹھا کے لاؤں گا اور کہتا ہے میرا پتر کھابنے لگا میں نے کہا مولا دنیا کیا کہے گی نوکر ہو کے بیٹے کی لاش مولا سے اٹھوائی ہے رو کے آب آنائی اور مسئلہ نوکر اور آقا کا نہیں مسئلہ میرے نانے کی شریعت کیا ہے نہیں سمجھے فکرہ اور کہتے تیرے نانے کی شریعت کیا کہتی ہے حسین نے فرما میرا نانا کہتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے ازاداروں جس نے ہور کو بیٹا نہیں اٹھانے دیا اس نے خود کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی اسگر کا لاشا اور کوئی کالے بھرکے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی وہاں غریباں وہاں حسینہ وہاں مظلومہ آپ جانے کی ضرورت ir میں آگیا آپ جانے کی پھڑا آپ جانے کی آپ diret